جس باپ کے بہاؤ میں بہتے وہ گیت محبتوں کے سفیروں کو لوٹ لیتے ہیں یہ جھنگ ہے یہاں ہیروں کو لوٹ لیتے ہیں اے ڈل کمال شوق کی منزل پلا مجھے آواز چومنے کا صدیقہ سکھا مجھے بیچینیاں سارے جہان کی سمیٹھ کر جب کچھ نہ بنا تو میرا دل بنا ڈالا بیٹنا جائیں خاموشی سے گہری کالی راتیں آؤ کچھ لمحکو کر لیں دل سے دل کی باتیں لفظوں میں علشتی باتیں السلام علیکم وعلیکم السلام بلالوے کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تھا ہوں ماشاءاللہ میں اب بات نکلے گی تو دور تک جائے گی مجھے یہ بتائیے سر کہ شاعری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کی زندگی میں شاعری نے کہاں سے جنم لیا محسنگیہ جو شاعری ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے محبت کی کہانی میں محبت کرنے والوں کے ستارے ملنے ہی ست ستارے ملنے ہی ست اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نخلے فلک سے اڑھ کر تمہارے قدموں میں آ گیرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا وقت جیسے ٹھہر گیا ہے یہی ہر طرف ایک مجبودہ سی ہے بے گراری کا ایسا عالم ہے جسم تنہا ہے روح پیاسی ہے سجن سونے آدھی بھری یاد آدھی سنیے پروگرام محسین نانا کی ساتھ اور کیجئے دل سے دل کی بات اللہ ہی اللہ ایک کوئی اللہ اللہ نے رہ جانا ہے اسیاں کلے کلے آیاں تے کلے ہی ٹوٹ جانے ہیں سنیے پروگرام محسین نانا کے ساتھ اور کیجئے دل سے دل کی باتیں بیٹھ نہ جائے خاموشی سے گہری کالی راتیں آؤ کچھ لمحوں کو کر لیں دل سے دل کی باتیں السلام علیکم میں ہوں محسین نانا امریکہ نیو جرسی سے آپ سب کی حدمت میں حاضر پروگرام دل سے دل کی باتوں کو لے کر سنائیے کیسے مزاج ہیں ٹھیک تو ہیں اپنا خیال تو رکھتے ہیں آجی اپنا خیال رکھا کیجئے اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ دوسروں کا خیال رکھ سکیں گے اور جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو یقین جانئے وہ جو سچا سونا بادشاہ ہے وہ آپ سے بہت خوش ہوگا اور جب وہ آپ سے بہت خوش ہوگا تو آپ کی زندگی اور بھی خوبصورت ہو جائے گی ایسا میرا ماننا ہے تو لیجئے بھرتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب دل سے دل کی باتوں کو لے کر میرے ساتھ آج پھر سے محترم جناب سعید چوہان صاحب موجود ہیں ان کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں دل سے دل کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ السلام علیکم وآلکم آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سعید چوہان صاحب سنائیے کیسے مزاج ہے الحمدللہ اس پروگرام کے حوالے سے تمام سننے والوں سے جو دل سے دل کی باتیں پروگرام سنتے ہیں ان کو نیوجرسی امریکہ سے سعید چوہان کا سلام پہنچے وآلکم آئیے صحیح چوہان صاحب آپ کی ماشاء اللہ کتاب بھی مارکٹ میں آ چکی بھی ہے آپ نے اپنا لوحہ بھی منوالی ہوئے ایک بار پہلے بھی آپ پروگرام میں آئے تھے لوگوں نے بہت پسند کیا اور جہاں تک آپ کی شائری کی بات ہے بہت خوبصورت شائری اور دل کو چھو جانے والے الفاظ رب اور رب کے رسول کی باتیں مزید آپ نے اپنی شائری میں کیا ہنر پایا اور آپ شائری میں کیا لے کر آئے میں آج آپ سے کچھ آپ کے نئے کلام اور لوگوں کو بھی سننے والوں کو دیکھنے والوں کو نئے کلام سے سر بھرو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو نئے کلام ہے آنے والی آپ کی دوسری کتاب اس میں آپ مزید کیا چیزیں شامل کر رہے ہیں محسن میاں شائری ایک خدا کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا ایک فن ہے جس میں ہر انسان اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے بے شک اور جو وہ باتیں کرتا ہے وہ عام آدمی کے فہم میں نہیں ہوتی بے شک اور ان کو سمجھنے کے لئے ان کو ٹائم لگتا ہے اور آج کے جو دور کے شائر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فن کو بہتر کرنے کے لئے اپنے فن کو پالش کرنے کے لئے اپنے آپ کو جاگر کرنے کے لئے جو پرانے شائر ہیں ان کا ضرور متعلیہ کریں جو پنجابی کے شائر ہیں ان کو چاہیے کہ حضرت سلطان باہو وارش شاہ بابا بلے شاہ کا متعلیہ کریں اور جو حضرات گردو کا شوق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے بہتر ہے کہ وہ علامہ صاحب کا متعلیہ کریں کیا بات ہے اور مرزا غالب ہو گئے اور پرانے شہر میں نوم مراشد ہو گئے مرزا غالب میر تکیمیر میر سعودہ کیا بات ہے حبیب جالب کیا بات ہے بہت بڑے نام آشان اکبر علابادی خوال امیر درد اکتاب حسین حالی تو جب آپ نے پروگرام میں اتنے خوبصورت اور اتنے بڑے بڑے نام لے لیے تو میں چاہتا ہوں پروگرام کو آگے برہاتے ہوئے اپنا کوئی اچھا سا خوبصورت سا کلام پروگرام میں شامل کریں اور سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی آپ کے کوئی خوبصورت سے کلام ملیں زندگی میں تھوڑا اور شعور پیدا ہو ضرور ارشاد کیجئے وہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دے اپنے مقدر میں وقت کی شہنشائی نہیں راز واہ 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 کیا بات ہے بہت خوب محبت پی ایک شریح کہ محبت ہے وہ ایک جذبہ محبت ہے وہ ایک جذبہ جو ایمانوں سے پختا ہے محبت ہے وہ ایک جذبہ جو ایمانوں سے پختا ہے یہی ہے وہ ایک قابا جہاں سر سب کا جکتا ہے اداس چہرے میں بہار چھپی ہے کہیں خاموش ہونٹوں میں پکار چھپی ہے کہیں میرے دل میں ابھی تک قسک ہے جس کی میرے دل میں ابھی تک قسک ہے جس کی تمہاری نظروں کی کٹار چھپی ہے کہیں کیا بات ایک آواز سنتے ہیں ٹوٹے سازوں سے ایک آواز سنتے ہیں ٹوٹے سازوں سے ٹوٹے سازوں میں کوئی تار چھپی ہے کہیں کیا بات ہے چوہان صاحب مقرر مقرر ایک آواز سنتے ہیں ٹوٹے سازوں سے ٹوٹے سازوں میں کوئی تار چھپی ہے کہیں زمانے کی گردشوں میں جو دب کے رہ گئی کیا بات ہے زمانے کی گردشوں میں جو دب کے رہ گئی اس پاس زیب کی جھنکار چھپی ہے کہیں زمانے کی گردشوں میں جو دب کے رہ گئی اس پاس زیب کی جھنکار چھپی ہے کہیں تیرے وجود کو جس نے زندگی دی تیرے وجود کو جس نے زندگی دی تیرے آنگن میں وہ فنکار چھپی ہے کہیں تیرے وجود کو جس نے زندگی دی تیرے آنگن میں وہ فنکار چھپی ہے کہیں سعید ہم بھی گزرے تھے علفت کی راہوں سے ان راہوں میں اپنی غبار چھپی ہے کہیں اداس چہرے میں بہار چھپی ہے کہیں خاموش ہونٹوں میں پکار چھپی ہے کہیں کیا بات ہے چوہان صاحب بہت خوبصورت گزن یقین جانے ایک ایک شیر دل کی گہرائیوں میں اتر گیا اور ماشاء اللہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں یہ تو پوری دنیا جانتی ہے آپ اور آنے والی جو آپ کی کتاب ہے اس کے لیے دھیر ساڑی بیسٹ ویشیز ہیں دھیر ساڑی دل سے دعائیں ہیں میں اب مزید ایک اور سوال آپ سے کرنے والا ہوں مجھے چوہان صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کو اگر دیکھیں ہم تو دیار اگر میں بیٹھے ہیں اگر پاکستان کو دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کنٹریز جوری ہیں سب سے کلوز تو اس ٹائنگ چائنہ ہے چائنہ سے سٹارڈ ہوتا ہوا کرونا وائرس all over the world چھا گیا اتنا چھا گیا کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے انہوں نے دو دو ویک کی تین تین ویک کی ایون کے دو دو تین تین مہینوں کی گروسری اپنے گھر میں جمع کر لی یہ کیسا وقت ہم سب پہ آ چکا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے کیونکہ آپ شائری کو ڈیپلی جانتے ہیں جو شائر لوگ ہوتے ہیں تو شائری بھی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے ایک سوچ کو لے کر ذہن کے اوپر آ کر پھر کلم کے اوپر آتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ شاید آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو دل اور دماغ میں کہ آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا موسلمیہ اس حوالے سے میں ارز کرتا چلوں یہ جو کائنات ہے یہ اللہ کی اطاعت پر مبنی ہے کائنات میں ہر چیز اللہ کی اطاعت سے بابستہ ہے برکل صحیح جب انسان دوسرے انسانوں پر چبر کرتے ہیں خدا کے مخلوق کے لئے ایسانیاں پیدا نہیں کرتے تو ان کی فریاد پھر خدا و انتالہ کی ذات تک پہنچتی ہے بے شک ایسی ہے اور ان پر خدا کی طرف سے آفتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں ان میں اتاک ایک سیلاب آنا زلزلے آنا آپ کے سامنے اسریلیا کی مثال ہے جب آگ لگی وہاں تو پوری حکومت پوری مشینر نے مل کر آگ بجانے کی کوشش کی لیکن لیکن ان سے وہ آگ نہیں مل سکی پھر خدا کے بندوں نے مل کر دعا کی خدا و انت کے حضور اور ماہ بھی مانگی یا اللہ ہم پر رحم کر ہمارے قطع ہیں محافظ صحیح تو خدا و انتالہ رحیم کریم خدا کی طرف سے وہ ان کی دعا قبول ہوئی اور بارش شروع ہو گئی صحیح اسی طرح اب جو کرونا وائرس ہے جب چائنہ کے صدر کو معلوم ہوا کہ اس کی زیادتی کی وجہ سے جو اس نے انسانوں پر زیادتی کی اس کی وجہ سے یہ عذاب ان پر نازل کیا گیا ہے تو اس نے اس کو ریلائز کرتے ہوئے جاکہ انسانوں سے معافی مانگی کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں خدا و انتالہ کے حضور دعا کریں میرا حیال ہے کہ اس نے وہ جو یہ جو مثال ہے اس نے اسٹریلیا سے لی ہے صحیح صحیح کہ اس نے انسانوں سے معافی مانگی اور ان سے گزارش کی کہلا کہ حضور دعا کریں اور پھر انسانوں نے جب دعا کی تو وہاں انسانوں نے کوئی دعا قبول ہوئی اور خدا و انتالہ نے ان پر رحم کیا اور انہوں نے بہت جلدی اس کرونا وائرس پر قابو پا لیا پوری دنیا میں ایسا لگتا ہے جیسے کرفیو کا ساما ہے پوری دنیا کے جتنے لیڈرین کو چاہیے کہ انسانوں کے ساتھ نرمی کریں ان کی زندگی آسان کریں ان کے لئے سہولتیں پیدا کریں اور ان سے دعا کریں ان سے گزارش کریں کہ خدا و انتالہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہماری خطائم معاف کرے ہم پر رحم کرے اور اس عذاب سے ہمیں نجات دے بلکل بے شک آمین سر بات جی جی اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ درد بھی ہے دوا بھی ہے شوق برملا بھی ہے درد بھی ہے دوا بھی ہے شوق برملا بھی ہے موت کے ڈر سے آدمی کرونا سے چوٹ کھائے کیوں کیا بات ہے شیر کو آپ نے جو کرونا میں ڈھالا میں یقین جانے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں ایک شاعر جو ہے وہ کسی بھی بات کو کسی بھی شیر اور نظم گزل میں ڈھا سکتا ہے بہت آسانی سے میں اب ایک اور بات مزید کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اپنے سننے والوں سے دیکھنے والوں سے اجازت لیں گے مجھے یہ بتائیے چوہان صاحب کہ آپ کی زندگی ماشاءاللہ ساٹھ ستر سال کی تقریباً گزر گئی اللہ تعالیٰ مزید اور لمبی عمر دے آپ کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا وقت دیکھا تھا کہ آپ سوچتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو کوئی وارث نام کی چیز بھی دنیا میں سنائی دے گی یا دکھائی دے گی مسلمی ہیں آپ زندگی کو جتنا آسان رکھیں گے اتنی زندگی آپ کے لئے آسان ہو صحیح جتنا اس کو پیچیدہ بنائیں گے اتنی یہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جائے گی کیا بات ہے انسانوں کو چاہیے کہ اپنے خوراک سادھا رکھیں حدیث نبوی ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں جاتے ہیں اس شہر میں جا کے وہاں کا پیاز کھا لیں اس پیاز کھانے سے اس شہر کے جو جراسیم ہے یا جو بیماریاں ہیں وہ آپ کو نہیں لگیں گے ان سے آپ نجات پا لیں گے ماشاءاللہ یعنی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں یہ اونین وغیرہ تو ہمیں اس چیز کا اتنا پتہ ہی نہیں ہے میری اللہ تعالی نے ہمیں اوپر والے نے سچے سونے بادشاہ نے ہمیں یسی یسی ہزاروں نیمتوں سے نوازہ ہوئے ہیں اور ہم اس سے محروم ہیں کیوں بیسیکلی ہم جو انسان ہیں وہ خدا کی طرف رجوع کم کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کے طرف رجوع زیادہ کرتے ہیں ہمیں 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 انسانوں کو چاہیے کہ خدا ون تعالی کے قریب ہوں خدا کی کتابیں پڑھیں ہم تورات ہے زبور ہے انجیل ہے قرآن پاک ہے جس میں خدا ون تعالی کے احکامات ہیں ہمیں ہمیں کہ آپ یہ چیز کھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا یہ چیز کھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا ہمیں ہمیں پیاز جو ہے وہ لوکل جو بیماری اسے نجات ملتی ہے اور سپیشلی جو بیکٹیریاز ہیں ہمیں ان کے لئے نمک ایک ایسی چیز ہے جو تمام جراسیم کو ختم کرتا ہے ہمیں انسانوں کو چاہیے کہ گرم پانی میں نمک ڈال کے ہاتھ دوئیں پاؤں دوئیں مو پہ نمک والا پانی اس سے صاف کریں گگلز کریں گگلز اور رات کو اور صبح روزانہ نمک سے گرارے کریں گگلز کریں جس سے آپ تمام طرح کے جراسیم سے محفوظ رہیں گے اور اپنے زندگی کو آسانی سے گزار سکیں گے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجدوں کا عباد کریں جائیں نماز پڑھیں اور خدا سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم پہ رحم کر اور مسلمان کی جو موت ہے وہ شہادت ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے اور کیونکہ اس کو شہادت کا جو درجہ ہے وہ سب سے بلند اور عالی ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے زندگی کو دما دما رکھیں اور دوسرے انسانوں کے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں کیا بات ہے چوہان صاحب آپ نے تو آج وہ باتیں کہہ دیں جو میرے دل میں بھی نہیں تھیں پروگرام دل سے دل کی باتوں میں آپ نے تو ایسی اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی باتیں بتا دی ہیں کہ یقین جانے میری نالج میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اللہ آپ کو ہمت اور طاقت دے اور آپ اسی طرح اس پروگرام کو جاری اور ساری رکھیں بڑی محبت اور اس پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سے جو ہے نزارش ہے کہ ان کے ذہن میں اگر کوئی تدابیر ہیں اس حوالے سے تو ہم کو میسج کریں ہم اس پروگرام کے حوالے سے ان کے جو میسج ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں گے اگر ان کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو سکتے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے کیا بات ہے کیوں نہیں دیں گے انشاءاللہ دیں گے ضرور دیں گے اور جورے رہیں گے اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ پھر آپ سب کے ساتھ اس پروگرام میں دوبارہ سے دل کی گہرائیوں سے دل کی نیک تمناوں کے ساتھ ملاقات کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان اللہ حافظ